السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں مرد حضرات اور ہماری خواتین اسلامی بہنیں بہت سی اعتقاف کا احتمام کر دی ہیں اعتقاف کے چند اہم مسائل گیارہ اہم مسائل اور ایسے مسائل جن کا اعتقاف میں بیٹھنے والے کو جاننا ضروری ہے اور جن کی ضرورت پڑتی ہے آج ہماری حضرات کی خدمت میں وہ گیارہ مسائل بیان کر رہے ہیں خواتین کے بھی مطلب کے یہ مسائل ہیں اور مرد حضرات میں اگر اعتقاف میں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی یہ مسائل جاننا ضروری ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد اعتقاف میں بیٹھنے والی خاتون یا مرد حضرات مرد حضرات مسجد سے باہر اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد کن کاموں کے لیے آ سکتے ہیں اور خواتین کی گھر میں جو اعتقاف میں بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اس سے باہر کن کاموں کے لیے آ سکتی ہیں یاد رکھیں جو طبعی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ لگائی ہے بیت الخلا وغیرہ جانے کی پیشاب پا خانے وغیرہ کی یا غسل جنابت وغیرہ کی وضوع کرنے کی ان ضرورتوں کے لیے اعتقاف میں بیٹھنے والا مرد مرد مسجد سے باہر وضوع خانے پر یا ٹویلیٹ باتروم میں جا سکتا ہے اور اس سے اعتقاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسے ہی خواتین بھی اپنے اعتقاف کی جگہ سے ان ضرورتوں کے لیے باہر آ سکتی ہیں وضوع کرنے کے لیے پیشاب پا خانے کے لیے یا اگر نہانا ضروری ہو جائے تو پھر غسل کرنے کے لیے وہ اپنے اعتقاف کے سے باہر آ سکتی ہیں اور باہر آنے سے اعتقاف نہیں ٹوٹے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات میں سے بہت سارے لوگ بیڑی کے اتنے شوقین ہوتے ہوتے ہیں کہ ان کی بیڑی بغیر بیٹھتی نہیں ہے تو کیا اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد صرف بیڑی پینے کے لیے وہ محجد سے باہر وضوع خانے پر یا ٹویلیٹ باترون کی جگہ پر آ سکتے ہیں یا نہیں یاد رکھیں کہ اگر کوئی زیادہ شدید مجبور ہے اور بیڑی پیے بغیر اس کی بنتی نہیں ہے تو پھر وہ پیشاب پیخانے کے لیے آتے جاتے ہوئے بیڑی پینے کی اس ضرورت سے فارغ ہو سکتا ہے اسپیشلی بیڑی یا گھٹکا خانے یا سکرٹ پینے کے لیے محجد کی حدود سے باہر اعتقاف والے کو نہیں نکلنا چاہیے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اعتقاف والے مرد پر یا ایسی طریقے پر کسی اعتقاف والی خاتون پر غسل واجب ہو جائے یعنی احتلام وغیرہ ہو جائے تو پھر اس غسل واجب کے لیے وہ اپنے اعتقاف کی جگہ سے غسل کھانے میں جا سکتے ہیں اور جا سکتے نہیں بلکہ جانا ضروری ہے مسجد میں ناپاک رہنے کی یا ناپاکی کی حالت میں وقت گزارنے کی مسجد میں بلکل اجازت نہیں ہے البتہ اگر غسل واجب نہیں ہوا ہے بدن کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گرمی کی وجہ سے غسل کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اسپیشلی غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ خواتین کو اسپیشلی غسل کے لیے اپنے اعتقاف کی جگہ سے باہر نہیں آنا چاہیے بیت الخلہ ٹوئلیٹ آتے جاتے اگر شدید غسل کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور گرمی کی پریشانی پریشان کر رہی ہے تو پھر بیت الخلہ آتے جاتے جلدی سے اپنے جسم پر پانی ڈالنے کی اجازت ہے اتنا ایسا کر سکتے ہیں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتقاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو احتلام ہونے سے اعتقاف نہیں ٹوٹتا ہے اعتقاف کی حالت میں اعتلام ہونے سے اعتقاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اعتقاف ہونے کے بعد غسل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے پانچوہ مسئلہ یہ ہے کہ متقف کے لئے اعتقاف والے مرد حضرات کے لئے نماز جنازہ کے لئے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اللہ بغیر نماز جنازہ پڑے ہوئے ان کو اعتقاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نماز جنازہ کا ثواب دے گا چھڑا مسئلہ یہ ہے متقف اعتقاف میں بیٹھنے والا موبائل پر بات کر سکتا ہے یا نہیں یاد رکھیں کہ اگر ضرورت کی بات ہے تو جیسے فیس تو فیس کرنے کی اجازت ہے موبائل پر بھی بات کرنے کی اجازت ہے لیکن لغب اور بے غودہ اور بے ضرورت باتیں نہیں بلکہ جن باتوں کی ضرورت ہے ضرورت کی کام کی باتیں ہیں جیسے وہ فیس تو فیس کرنے کی اجازت ہے وہ موبائل پر بھی کرنے کی اجازت ہے ساتھوہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف میں جان بوچھ کر روزہ توڑنے سے اعتقاف بھی ختم ہو جاتا ہے اس لئے اعتقاف میں روزہ بالکل نہ توڑیں اعتقاف اور روزہ لازم ملزوم ہیں اگر روزہ باقی ہے تو اعتقاف بھی باقی ہے اور اگر روزہ گیا تو اعتقاف بھی ختم ہویا اس لئے روزہ کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے آٹھوہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو اعتقاف کی حالت میں حیز آنے لگے پیریٹ شروع ہو جائیں تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا اور اعتقاف ختم ہو جائے گا نوہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف والی عورت اعتقاف کی جگہ بیٹھے بیٹھے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے سبزی کاٹ دی یا اور کوئی کام ہلکا پھلکا اپنے اعتقاف کی جگہ بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے یا اسی طریقے پر گھر میں کام کرنے والی لڑکیوں سے کام کرا سکتی ہے ان کو کام کرنے کا طریقہ بتا سکتی ہے اعتقاف کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے دسوہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے والی عورت کو حیز آنے لگے تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد اس ایک دن کی جس دن وہ اعتقاف ٹوٹا ہے قضا کرنا ضروری ہوگا گیاروہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف والی عورت کو اعتقاف کی حالت میں اپنے شوہر سے دور رہنا ضروری ہے ہم بستری کرنے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ گیارہ مسئلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اعتقاف کی مناسبت سے ایسے پیش کیے ہیں جن کی عام طور پر اعتقاف میں بیٹھنے والے مرد اور خواتین کو ضرورت پیش آتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں سے شیئر کیجئے دعاوں کی درخواستیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ